اور جن کے پاس ویجن نہیں ہوگا تو وسائل بہت ہوں گے پھر بھی جزہ فضہ کریں گے اور فریاد کریں گے اور کام کچھ نہیں کریں گے نو آمز نو لگز نو وریز نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے میرے پاؤں لیکن نہیں ہے میرا کوئی غم ہمیں کیسے موٹیویشن ملی گی ویجن سے جب آپ کے اندر ویجن ہو تو آپ کو موٹیویشن ملی گی یہ دو گاڑیاں ہیں تو عظمت اللہ صاحب یہ بلو گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ جو ہے نا یہ ریٹ گاڑی میں بیٹھے ہیں ایک بندے نے جانا ہے لاہور اور ایک بندے نے آنا ہے کراچی دونوں سواد سے آ رہے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ بابی بھی بیٹھی ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ دونوں روانہ ہوئے ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی گاڑی ہے ایک ہی کمپنی کے گاڑی ہے زبردست قسم کے گاڑیاں ہیں دونوں بیٹھے ہیں لیکن عظمت اللہ صاحب کی ذہن میں ہے کہ میں نے کراچی جانا ہے تو یہ جو دونوں پہنچ گئے لاہور لاہور پہنچ گئے تو حضرت لیٹے کہ میں سو تکا ہوا ہوں بی 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 کہتے ہیں ہاں وہ یہ چائے شائے پی کے اور کہ تبیہ کو جلی کرو پھر نکلتے ہیں وہ ہم نے جانا ہے دیکھو وہ حضرت تو لیٹے ہیں وہ تو تکے ہوئے ہیں ہونکہ بچی بھی تکے ہوئے ہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ اتنے زیادہ جو ہیں انرجی ہے اور اتنے انرجی ہے وہ بیچارہ تو اتنا تکا ہوا ہے تو یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندی میں نے جانا ہے کراچی بارہ سو کلومیٹر مزید بھی باقی ہے یہ لوگ تو ادھر لاہور آ رہے تھے تو کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر انرجی زیادہ ہوگی اور اس کے انرجی ختم ہو چکی ہوگی بیٹری ختم ہو چکی ہوگی وجہ یہی ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نے مزید بارہ سو کلومیٹر تیہ کرنا ہے میں وقت ضائع نہیں کرتا بچائی پی دی چلو 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 میں بلکل ٹیک ہوں بلکل ریلیکس ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ کہتا ہے کہ یار بہت تک گئے یار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس پہ میں نے ایک تجربہ بھی کیا لازٹ ٹائم میں اسی مہینے میں سوات سے میں نے یہ تجربہ کیا میں کہتا ہے کہ جب ٹریننگ میں پڑھاتا ہوں تو خود عمل کیا ہو تو پھر مزہ آتا ہے میں نے یہ تجربہ پھر اس بھی کیا سوات میں مہران گاڑی جھوٹی سی گاڑی میں سوات سے روانہ ہوا لاہور پھر ملتان رحیمیار خان اور کراچی سکر بھی آیا تھا پھر کراچی بھی ہے اسی مہران گاڑی میں مجھے اندازہ ہوا میں جھوٹ نہیں بولتا ملتان میں نے سٹیک کیا ملتان ایک ہوتل تھا وہاں چائے شائے پیئے تھوڑا سا اور اس کے بعد پھر روانہ ہوا رحیمیار خان میں نے رات گزاری تھی اور پھر اس کے بعد میں روانہ ہوا رات کو آفنان صاحب کے گھر ہم پھر آئے تھے اور یہاں اگلی رات کو پھر میں یہاں آیا تو میں کوئی اتنا زیادہ تیس مہرحان تو نہیں ہوں انہیں اتنا باڈی بیلڈر ہو یا اتنا مضبوط ہو یا کچھ ہے اور گاڑی بھی چھوٹی سی یہی وجہ تھی کہ میں نے کراچی جانا ہے بھئی ٹائم ضائع نہ کرو چلو 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 تو جو آپ کے ذہن میں اگر ویجن بڑا ہو تو آپ کے اندر انرجی ہوگی آپ ٹائم بھی ضائع نہیں کریں گے صحت کا بھی خیال رکھیں گے اور اپنی منزل کے طرف رواں دبا ہوں گے اور آل دا ٹائم آپ موٹیویٹڈ ہوں گے اور جیسے آپ بورٹ کو دیکھیں گے نا کیا آٹھ سو کلومیٹر رہ گئے تو ماشاءاللہ آٹھ سو کلومیٹر ہو گئے آیا چار سو چار سو رہ گئے یا دو سو ایک سو بیس رہ گئے یہ ایک سو بیس سو تیس تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیٹرلی کچھ نہیں ہوتا اور ادھر جب ہم سو کلومیٹر جا رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یا سو کلومیٹر ابھی تیر کریں گے یا تو بھو کافی وہی بندہ اور یہاں سو دو سو تین سو کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کے اندر کی جب آپ کا ویجن ہو تو آپ کیا ہوں گے موٹیویٹڈ ہوں گے تو اس لیے ویجن بنانا ضروری ہے کہ یہ انسان کو موٹیویشن دیتی ہے جذبہ جب آپ کا ویجن بڑا ہوگا تو آپ تکالیب برداشت کریں گے اور تکالیب برداشت کرنا آسان ہوگا آپ کی لئے یہ جو محنت مزدور کے لئے لوگ جاتے ہیں نا سعودیہ ریبیا یا دوبائی وغیرہ آپ ان سے پوچھیں اتنی تکالیب برداشت کرتے ہیں خوشی خوشی اور یہاں کہتے ہیں کہ یہ انڈا کیسے پکایا ہے یہ پراتے کا کیا حال ہے اب اس کو تو دیکھو اور وہ تو جو بھی ملے کہا لیتے ہیں سونے کی جگہ ہو یا نہ ہو وہ سو لیتے ہیں پھر بھی صبح پھر جانا ہے پھر آنا ہے تو جب آپ کا ویجن ہو کوئی بھی ویجن ہو تو تکالیب برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اگر ویجن نہ ہو تو پھر یہ ہم بھی اسی مدرسے میں رہے ہیں تو پھر گمرے میں لڑائی جگڑی اکثر ہوتی رہتی ہے نا چھوٹی موٹی بات تو پھر اور ایک یہ ہے کہ اگر ہم ویجن بنائیں گے تو ایک فیدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو ایک کلیر اور کلیر اور کلیر اور کلیر ویجن تو ہم رسک بکم کرنے کے انسٹیمنٹ اپ این انڈیزائر ویجن اگر ہمارا کوئی اپنا ویجن نہیں ہوگا تو ہم کسی اور کے ویجن کا حصہ بنیں گے ٹول بنیں گے وہ کیسے یہ کتاب انگریز نے لکھی ہے مسلمان نے لکھی دی لاسٹ مغل ویلیم ڈیرل پر نے لکھی ہے اور اس نے کہی ہے یہ بات کہ میں نے پوری برسغیر کا سفر کیا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم تب تک برسغیر پاکوہند کو فتح نہیں کر پائیں گے جب تک ہم یہاں کے لوگوں کو ان کے کلچر اور ان کے آباوجدات کارناموں اور ان کے تاریخ سے دور نہ کریں اور ان سب کیلئے ہمیں ان کا تعلیم نظام بدلنا ہوگا اور ان سب کو یہ باور کروانا ہوگا کہ یہ لوگ کم تر ہے اور ہم انگریز بر تر ہے اس وقت بات کہی تھی اٹھار سو پینتیس میں آپ اندازہ لگائے میں نے جو بات کہی تھی نا کہ آج ہم بوتے ہیں کل کاٹتے ہیں انہوں نے اٹھار سو پینتیس میں جو بیج بویا تھا آج وہ ہم کاٹ رہے ہیں کہ نہیں ہماری ہی بچے پر آئے ہو گئے ہیں بچے ہمارے سوفٹ ویئر ان کا یہی وجہ ہے تو اگر ہمارا کوئی ویجن نہیں ہوگا تو ہم ان لوگوں کے ویجن کی ٹول بن جائیں گی یا کسی اور کے ویجن کی ٹول بن جاتے ہیں تو ایک نقصان یہ ہوتا ہے اور ایک فیدہ یہ ہے ویجن کا جو ویجن بنائے گا تو وہ مواقع کو تلاش بھی کرے گا پہچانے گا بھی مواقع آئیں گے تو ان سے فیدہ بھی اٹھائیں گے اور جن کے پاس ویجن نہیں ہوگا تو وسائل بہت ہوں گے پھر بھی جزہ فضہ کریں گے اور فریاد کریں گے اور کام کچھ نہیں کریں گے نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے میرے پاؤں لیکن نہیں ہے میرا کوئی غم ہم کیا کہتے ہیں یار ایک انگلی کٹی ہوئی ہے ایک ہاتھ نہیں ہے پیسی نہیں ہے گھر نہیں ہے لیکن یہ کہتے ہیں نہیں یہ جب لیکچر دے دے ہے تو لوگ چیخ چیخ اٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے دیکھو میں کیسے لائف گزار رہا ہوں کیونکہ جو اللہ نے نہیں دی اس پہ میں نہیں سوچتا کیوں نہیں دی جو اللہ نے دی ہے اقل تو دی ہے سوچ تو دی ہے فکر دی ہے اس سے کام لیتے ہیں کتابیں لگتے ہیں لیکچر دیتے ہیں پیسی بھی دیتے ہیں شادی بھی کی ہے سویمنگ بھی کی ہے فٹبال میں یہ کہلتا ہے اس کے آپ نک نام ہے یوٹیوب کے دی ہے کہ فٹبال بھی کیلتا ہے شادی بھی کی ہے بچی بھی ہے تو یہ ہوتا ہے پھر وسائل کے وہ نہیں کرتے پھر ہم یہ جزا فضا نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے یار ہم کیا کریں